یہی ہم حیران تھے کیونکہ اس پر تکسنسز ہو چکا تھا مقلا میں اور جیجز میں کہ آئندہ سے ایڈھاک جیجز نہیں رکھنے کیونکہ ایک زمانے میں بہت سارے ایڈھاک جیجز رکھے تھے اس کے وجہ سے بہت بیچینی پھیلی تھی ہمارے سیاسی سرکلز میں بھی اور سویہ سے بہت زیادہ ہمارے عدالتی سرکلز میں بھی تو اس لیے تقریبہ 1996 میں ایک کیس الجہار ٹرسٹ کا کیس تھا جس میں کہ اس پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ ایڈھاک جیجز بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسانسز میں ہونے چاہیے ورنہ ایڈھاک جیجز کے اپونٹمنٹ ڈسکریج ہونی چاہیے اور پرومنٹ جیجز لگانے چاہیے کیونکہ ایڈھاک جیجز ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپیننٹ جیجز نہیں ہوتے اور اس لیے انڈیپیننٹ جیجز جو ہے وہ انصاف کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے پچھلے دس سال سے ایڈھاک جیجز نہیں اپونٹ کیے گئے اور ایک اچھی بات تھی اب اس کو ہم خود حیران ہوئے ہیں کہ پچھلے دنوں جتنی بھی ویکنسز تھی سپریم کورٹ میں وہ فل کر لی گئی اب سپریم کورٹ کی فل سٹرنگت ہے سولہ پرمنٹ جیجز اور ایک چیف جسس تو سترہ جیجز پر مشتمل سپریم کورٹ کی سینکشن سٹرنگت ہوتی ہے اب وہ مکمل ہو چکی ہے ایڈھاک جیجز کا اگر آئین میں ذکر ہے تو کہا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا قورم نہ پورا ہو تو اس وجہ سے کیسز کو التوا میں جا رہے ہوں تو اس صورت میں آپ ایڈھاک جیجز لے سکتے ہیں لیکن اس وقت تو سپریم کورٹ مکمل ہے کوئی اس میں کوئی ویکنسی نہیں ہے تو اس لئے سپریم کورٹ کا قورم پورا ہے میں سمجھتا ہوں ان حالات میں سپریم کورٹ میں ایڈھاک جیجز لینا جو ہے ان کے بھی خلاف ہے ان حالات میں جبکہ جیجز پرمیٹ جیجز کی مکمل تعداد موجود ہو لیکن حامل خان صاحب مجھے یہ بتائے گا کیا ایڈھاک جیجز کی تائیناتی کی تائیناتی کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح پاکستان طریقہ انصاف کی مخصوص نشستوں کے بعد کے سینریو کے ساتھ بات ابرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یکہ یک یہ اتنے سالوں کے بعد کس طرح سے ایک چیف جسٹس کو خیال آ گیا کہ ہم ایڈھاک جیجز لے رہے ہیں اور اس میں کہا گیا کہ بڑی پینڈینسی ہے اب تو یہ چیف جسٹس آپ تین مہینے کے مہوان ہیں اور اس میں سے بھی تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ جو ہے وہ چھٹیاں ہیں کیونکہ چھٹیوں کا اعلان کر چکے ہیں اب تو سپٹیمبر کے سیکنڈ ویک میں سپریم کورٹ کھل نہیں ہے تو ان کو کیا جلدی پڑی تھی کہ ان چھٹیوں میں ایڈھاک جیجز کی اپارنمنٹ کے لیے یہ کہے یا اس کے لیے یہ پروسیڈنگ شروع کرے تو ہمارے نزدیک یہ غیر ضروری ہے اور اس سے بہت سے شک و شبات ابرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جیج جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ میں ایڈھاک جیج بنوں آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے چار جیجز کا نام دیا تھا ان میں سے دو اچھے جیجز جو تھے یعنی جیسٹس مشیر عالم اور جیسٹس مقبور باکر اچھے نامور اور بڑے کامپیٹنٹ جیجز سے ان کو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کسی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو اچھی شورت والے کو کہ وہ ایک ہاکٹ جج کنگ کے سپریم کورٹ میں بیٹھ جائے یعنی جونئر موسمان کے بیٹھ جائے جو دو نام رہ گئے ہیں وہ تو دونوں ہی کوئی اتنے کامپیٹنٹ جیجز کبھی بھی تصور نہیں کیے گئے اور ایک ایسا بیسے بڑے بیمار ہیں بڑے سالوں سے کام نہیں کر رہے تھے بلکہ ہفتے میں آپ غالباً بلکل تارک موسود اور مذہر عالم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے لفظ مہمان کا استعمال کیا قاضی فائزی صاحب کے لیے لیکن ایکسٹینشن کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں ویسے تو ان کی سخت مخالفت کر رہے ہیں ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین کے تحت اور ان حالات میں آئین کو ترمیم کرنا جو ہے نہ جو ہے یہ آئینی کے بلکل خلاف ہوگا لہذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکسٹینشن انہیں ملنی چاہیے یہ ایکسٹینشن کی محول ہے یا آئین میں کسی بھی جج کو کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد رکھنے کا جواس موجود ہے اس لئے چیف جسٹ صاحب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے یا آئین کی میں کوئی ترمیم ہو جائے اس وجہ سے ان کو کچھ وقت مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے ان کو عزت سے تین مہینے کے بعد جو ہے ریٹائر ہو جانا چاہیے اور جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے ان کو اپنا کام دینا چاہیے اور پھر جو نیکس چیف جسٹس ہے وہ تین سال کے لئے چیف جسٹس ہوں گے کیونکہ ابھی ان کی سکسٹی ٹو ایج ہے لہذا اگر کوئی معاملات ان معاملات میں ارلی ہیرنگز وغیرہ کے تو وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے ان معاملات میں ریفارم سلا نہیں اسے اسے مجھے بتائیں کہ یہ میلٹ ڈاؤن کا ذکر کیا ہے خاجہ آصف صاحب نے آئینی میلٹ ڈاؤن آپ اس سے متفق ہیں دیکھئے یہ تو حکومتی لوگ ہیں ان کے نمائندے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس کا ملدب یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی یا حکومت چلانے میں مکمل طور پر خاجہ آصف اور بزید جو ہمارے اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں وہ حکومت چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور یہ ناکامی کی بہت بڑی ایکسپٹس ہے ایڈمیشن ہے کہ بھئی شوڑاون ہونے جا رہا ہے اس کا ملدب ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ ایک تو ہم آئینی طور پر حکومت نہیں ہم نے بنائی لیکن اس کا آمد خان صاحب ایک دوسرا پیلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جن حلقوں میں طاقت ہے وہاں بات ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کا ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے برحل آپ لوگوں کی وہاں پر بات ہوئی ہے نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چاہیے چل رہی ہے جی نہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈائلوگ نہیں کر رہے ہیں ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ کیسز جو پینڈنگ ہے کیونکہ ہماری بے شمار سیٹے ناوشیس ایمبلی کی اور سبائی سیمبلی کی چوری کی ہے چوری کر کے رات و رات ریزرٹس بدل کے آٹھ اور نو کی درمیانی رات میں جو ہمارے جیدے ہوئے کینڈیٹ ہیں ان کو ہرایا گیا اور جو ہارے ہوئے کینڈیٹ تھے ان کو جتایا گیا ان میں سے خواجہ آصف کی بڑی واضح مثال ہے گیارہ بجے تک ستائیس ہزار ووٹوں سے خواجہ آصف صاحب وہ ڈار صاحب کی والدہ سے ہار رہے تھے اور پھر رات میں انہوں نے اگدم بند کر دی اور پھر صبح تک انہوں نے سارے ریزرٹس بدل کے خواجہ صاحب کو ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح اور بہت سارے ان کے ایم این اے اور ایم پی اے ہارے ہوئے ہیں اگر ان کا ایک دفعہ آڈٹ ہو جائے تو یہ بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس طرح ہماری نیشنل سیمبلی میں بھی اکسریت ہو جائے گی وٹ ایف آئی آس کیوں کہ آپ کو یہ جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا یہ گھر جاتا وہ دکھائی دے رہا ہے ہم اسم نہیں کہنا چاہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ حکومت کمپلیٹلی پچھلے چار مہینے میں ہی پانچ مہینے اس کو ہوئے ہیں لیکن آمد خان صاحب جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے گھر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ اگر لگتا ہے ابھی تو خیر صرف افوائیں ہیں آپ اس کی مخالفت کریں گے یا معایت کریں گے یہ ٹیکٹ اپ کی آئین کے تحت کوئی گنجائش نہیں ہے ہم اس کو بالکل اپوز کرتے ہیں کوئی چیز بھی جو آئین سے ماورہ ہوگی پاکستان تحریک کے ساتھ اس کی سخت مخالفت کرے گی تو ٹیکنو کریٹس کون ہوتے ہیں ان کا کیا منڈیٹ ہے کیسے وہ آ سکتے ہیں کون ان کو لے کے آئے گا آپ فیر الیکشن کرائیں جو جامعات کو لوگ کانفیڈنس کا ووڈ دیں وہ حکومت کر سکتے ہیں ٹیکنو کریٹس کے پاس ہمین خان صاحب بہت سارے لوگ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنو کریٹس سیٹ اپ میں حصہ ڈالنے کے لئے تیار ہیں جس لیکھ محسن نکوی صاحب کے آنے کے اوپر بڑے سوالات اٹھے تھے یہ نکوی صاحب کو تو ایک سینیٹر بنایا گیا ہے بہرحال وہ اس حکومت کا حصہ ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی ایسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے جو کہ پاپلر سیاسی جماعت ہے جس کو عوام ووٹ دینا چاہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی نمائندہ پارٹی کی وہ سیاسی جماعت کا حصہ ہے بھی یا نہیں یہ بھی بہرحال اٹسلف سوال ہے لیکن آمد صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے بانی کے حوالے سے جو رپورٹ میں آیا ہے ایف ایچ میں کہ وہ جلدی باہر نہیں آئیں گے حالانکہ آپ لوگ بڑے آپٹمیسٹک ہیں کہ وہ جلد باہر آ جائیں گے ابھی بھی کوئی امید ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو باہر نہیں آنے دی رہی ہے اور طرح طرح کے جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں جتنے میجر مقدمات ان کے خلاف تلائے گئے ان سب میں جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے سزا سیڈسائیڈ ہو گئی ہے چاہے وہ توشہ خانہ تھا چاہے وہ سائیفر تھا اور چاہے یہ عددت والا کیس تھا ان میں حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے نہ یہ ثبوت لاسکے ہیں نہ وہ کیسز درست سے یہ سارے جلی کیسز بنایا ہوئے ہیں اب جبکہ سارے کیسز میں یا بری ہو چکے ہیں یا ان کو بیل مل چکی ہے اب ان کا راستہ روکنے کے لیے نینے منگھرد کیسز بنایا جا رہے ہیں کوئی اور توشہ خانہ کے کیسز بنا کے سامنے لائے جا رہا ہے پھر نو مئی کو ڈگا اٹھ کر کے وہ پھر اس میں سے کچھ نکال رہے ہیں اصل میں تو پیچھے بدنیت ہی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں اور سیاسی عمول میں آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں اس پہ پابندی لگنے کی جو بات ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت جو ہے وہ سالٹ گراؤنڈز پہ پابندی لگا سکتی ہے دیکھو آز نہیں ہے ایک تو کبھی بھی کسی پاپلر نیشنل پارٹی کو آرٹیکل سترہ کے تحت کبھی بین نہیں کیا گیا نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ساری قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ قوم نے میڈیٹ دیا ہے یہ پاکستان کی سب سے زیادہ ہر دل عزیز پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے اور چارے صوبوں میں اس کی پذیرائی ہے تو یہ تو ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ دیسپریٹ سٹیپ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے میں سمجھتا ہوں کانونی طور پر یہ غلط ہے اور کانونی طور پر یہ بات کھائیں گے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں جس پارٹی کو سپریم کورٹ کے کمزم کیارا جیجز نے کہا ہے کہ یہ ویلڈ پولٹیکل پارٹی ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک الیکشن کمیشن نے کیا وہ بالکل غلط اور غیر آئی نہیں تھا اور سپریم کورٹ کی جیجمنٹس کی غلط تشریح کے مطابق تھا ابھی ابھی تو سپریم کورٹ نے اس کو ایک سیاسی جماعت کی طور پر ریکنائز کیا آپ اس کو کس طرح سے بین کریں گے یا پروہیبٹ کریں گے تو یہ تو بڑے ڈیسپریٹ سٹیپ ہے کیونکہ یہ بری طرح ہارے ہوئے ہیں حکومہ چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں تو اب اس ناکامی میں یہ طرح طرح اس سے بھی ایک سٹیپ فورڈ کر رہے ہیں آرٹیکل چھے لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں کاسم سوری پہ خان صاحب پہ ڈاکٹر آرے فلوی پہ اور وہ جو رولنگ انہوں نے دی دی کاسم سوری نے یہ بنیاد اس کو بنائی جا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پاسیبیلٹی ہے یہ تو جھوٹے مقدمے بنانے کی بات ہے وہ کیس جس پر کاسم سوری کو اور آرے فلوی کو بلیم کیا جا رہا ہے اس کیس کا تو سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے اگر سپریم کورٹ میں اس میں کہا ہوتا اس فیصلے میں کہ ہاں اس میں کوئی آرٹیکل چھے والی بات ہے تو اور ہے یہ کون ہوتے ہیں آرٹیکل چھے کی بات کرنے والے اس کیس میں یعنی آپ کو آرٹیکل چھے لگتا ہو وہ بھی دکھائیں نہیں دیتا اور پابندی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے